مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لوگے اور اس زندگی ٹوٹل زندگی دیکھو پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ بادام رکھے ہوں گے چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے نظر دیکھنے میں ساتھ ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان سب کے ساتھ ہوتا ہے پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹروں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم سب کے جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے تھوڑا دیر سے ہوتی ہے دیر سے بڑھے ہوتے ہیں ہم درہ جلدی ہو جاتے ہیں ہوتے تو ہیں نا تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھئی یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ پچاس ہزار روپے کی بیچ رہا ہوں زیرو میٹر لینڈ کروزر آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤگے بے ہوش یار پچاس ہزار دو ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی اتنی زبردست گاڑی دو ٹکے میں مل رہی ہے خوش ہو جاؤگے نا آپ آپ چیک کروگے اس کی سیٹیں کیسی ہیں اس کا سٹیرنگ کیسا ہے کلچ گیر آپ کو شک ہوگا یار اسے تو نہیں کوئی دو نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہے وہ اس نے ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے بھاگل ہو جاؤ گے یار تو بڑی ٹائٹ چیز ہے آپ فوراں سودہ پکا کروگے آپ کے پاس اگر پچاس ہزار نہیں ہیں آپ کسی سے ادھار لوگے اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے بہت ہی معمولی سیٹیں اوریجنل ہیں جاپانی سیٹیں سیرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہیں گاڑی فل جاپانی ہیں چھوٹا سا فالٹ ہے آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے بھائی جلدی بتا بھائی یہ نمبر پلیٹ جالی ہے یہ کیا ہے نمبر پلیٹ آپ پتہ کیا کروگے آپ بولو گے بھائی پچاس ہزار روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑے کیونکہ بجہ کیا ہے اس کی بجہ اس کی ہے کہ پچاس ہزار روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا ڈر یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جل گاڑی بھی گئی اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ پچاس ہزار کی دے دے گاڑی تو لے لیں شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے یا کسی اور جالی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے گاڑی کی دو ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی کیوں آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے جتنی بلڈگیں ہیں جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے وہ نمبر پلیٹ ہے فنا یہ فنا ہونے والی ہے یہ چیز ختم ہونے والی ہے یہ تم سے چھن جانے والی ہے یہ کیسی چیز ہے اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لا شعور میں وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے میری یہ صحت چھن سکتی ہے میری عیاشی چھن سکتی ہے یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں سٹریس میں لے کے جاتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لیں دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی کیوں کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھن نہیں سکتی ابھی زلزلہ آیا ہے نا جاپان میں کیا گورنمنٹ شورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا بولو نا کیا ہو گیا بھائی یہ ہو سکتا ہے کیا کیا سونامی طفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے کس خطر خوف یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیٹ کسٹم جو گاڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے ہر وقت ہر وقت کیا ہوگا خوف اب لا شور میں یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہونے والا ہے اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائیمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گا ایک آدمی ٹرین میں بیٹھاوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ جس بوگی میں جا رہا ہوں یہ میری نانی سے مجھے وراست میں ملائے اور یہ میرا ڈبہ ہے اب ہر سٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا جھوپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا گئے یہاں شفٹ کر دیا گیا تو آپ کے لئے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آگئے آپ لوگ تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا اور وہ اس کو بڑا مزا آیا اسی کی ہوایاں آ رہی ہیں بٹن دبا رہے کولڈنک آ رہی ہیں کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے اس لیکن آنی چاہیے بھارا بٹن دبایا بریانی آ گئی بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوارے وہ آئے جا رہے ہیں اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے اس بوگی سے وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں شربت بیچ رہے ہیں گنے کا جوس بیچ رہے ہیں ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا یار ان کی کوئی زندگی ہے پریزنٹ دیکھو حال دیکھو فیوچر مت دیکھو میرا حال کتنا اچھا ہے کیسے تھری پی سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں یہ نہیں پتہ تجھے زکاة میں ملا ہے میرے بھائی یہ آگے جاگے چھین لیا جائے گا اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تُو نے اس کو اپنا ڈبا سمجھنا شروع کر دیا ہے بے وقوف آدمی جیسے جیسے منزل خریب آئے گی تجھے وہ جھوپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا ایک اسٹیشن دو اسٹیشن تین اسٹیشن یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں نا دوہزار چوبیس اندر سے خوش نہیں ہو رہے اوپر سے خوش ہو رہے ہیں اندر سے پتہ ایک سال زندگی کا اور ختم ہو گیا اندر سے تو گھل رہے ہوتنے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کو روکو یہ کیوں آ گیا دوہزار چوبیس نہیں آنا چاہیے تھا جتنے لوگ جنہوں نے دوہزار چوبیس میں خوشیاں منائی ہیں آپ ان سے اگر مشورہ لیتے کہ ہمارے علمیہ سے تعلقات ہو گئے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ سب اکثریت اس کو ووٹ دیتے ہو کہ دوہزار تیئیس پہ آ کے روک جائے چوبیس نہ آئے تو تم کیا چاہتے ہو سب کس بات کو ووٹ دیں گے کہ نہ آئے اس کو ڈیلے کر دو بھائی تو جس چیز کو آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہو اس پہ ناش کیسے رہے ہو تو یہ مصنوعی خوشی ہے یہ نیچرل نہیں ہے دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا بلکل ایک الگ چیز ہے خوشی منانا تو بلکل ایک الگ چیز ہے میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں دو عیدے دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے بنا رہا ہے خوشی کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان آپ کو کوئی چیز لطیفہ نہ سنائے اور کہہ ہسو کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہسی ہس لوگے ورنہ نورمل آدمی کے لیے ایسے موقع پر ہسنا بہت مشکل بھائی آپ کسی کو ہسانا چاہتے ہو تو اس کو ہسنے کا آرڈر مت دو ہسی کے اسباب پیدا کر دو لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہے بور تو میں ایک سنا دیتا ہوں قبرستان والا بھائی عبدالغفور والا کیونکہ میں جب ائرپورٹ پہ آئے تھا نا تو وہ جو ائرپورٹ کے سیکیورٹی آفیسر تھے مجھے سائٹ پہ لے گئے چائے پہ لے گئے میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے اسلام علیکم یا اہلالقبور تو ایک بچہ قبر کے پیجے چھپکے بیٹھ گیا قاری صاحب گزرے اسلام علیکم یا اہلالقبور پیچھے سے بچے نے آواز دی والیکم السلام بھائی عبدالغفور تو قاری صاحب کیا ہو گئے بے ہوئی چھے پھر قبر سے آج کیا آگیا ہے ریپلا ہے آگیا تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہسیں آپ ہسیں دو تین دفعہ آپ کہتے ہیں مولی صاحب آپ کے اوپر سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئے یہ دماغ خوشک ہو گئے آپ کا کوئی بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے لطیوہ سنا دوں گا آپ سب ہس پڑھیں گے تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں ہیپی برڈ ڈے کی خوشی یہ سب ٹوپی ڈراما ہے یہ مسنوعی ہے یہ خوشی کا سبب نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں دیکھو اسلام کی دو عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہیں نا ان میں خوش ہونے کی کوئی بجا نہیں ہوتی اہم وہیں خوشی منا رہے ہوتے ہیں جیسے کرسمس کو دیکھ لو آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کرلو تو وہ تو دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے نا اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا کیا خیال ہے بھئی عید ملاد النبی پہ بھی اسی طرح پیدا ہو تو ہو گئے نا خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں عید الفطر اور عید الازحہ دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو عید الفطر میں اس بات کی خوشی ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے آدمی کنٹینیو جب ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے نا ٹینشن میں آتا ہے لازمی ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا سٹارٹ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بٹھایا ہوا تھا بھراتیوں کو اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھ کے ڈھککن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے اب خوش ہو جاؤ کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ ایک عجیب اس سین ہوتا ہے اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ تو ضرورت کیا آپ سب بھکتے ہوئے ہیں ہم سب ہم سب بھکتے ہوئے ہیں تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں دیکھ کا ڈھککن عید کے دن کھول دیتے ہیں بھائی تم صبح چار بجے کھاتے تھے کوئی ٹائم نہیں ہے صبح چار بجے کھانے کا کھانے کا نیشنل پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح ساڑھے تین چار بجے نہیں کھاتی نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈشنری میں اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں حجیبی بھو اور سارا دن بھوگیا پیاسا تو پھر ایک مہینے کے بعد اور پھر ترابی پڑھتے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے روحانی خوشی بھی ہوتی ہے مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ تیس روزوں کا عجر اللہ نے ہمارے عمال میں لکھ دیا کوئی تو ڈھنکا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کیا تبی تو اللہ نے فرمای لی تُکَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ عَلَىٰ لَكُمْ تَشْكُرُونَ عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ اللہ کی قبلیائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے عمال میں کتنی نیکییں لکھ دیں اس نے اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے عید کی دو رکعتیں رکھی گئی ہیں بس جزاکل اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں دو مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں مادی خوشی کیا ملتی ہے انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوش سمجھی جاتی ہے وہ گوشت ہم تازہ گوشت زبا کر کے کھاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں غریب بھی خوش مالدار بھی خوش یہ تو جسمانی خوشی ہے کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں گوشت کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہے کسی نے اے بھئی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے کیا پکے گا بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرہ دمبہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے بکرے دمبے سے ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے گوشت اللذات ہے لذات تو میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے گوشت ہے ابھی میں ہندووں سے کہتا ہوں یہ دبا کھاؤ مزا نہ آئے پیسے واپس شوہ بختر کی جو سپیڈ اتنی تھی نا باولنگ میں تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا جس کو تیز گام نام دیا گیا اور سپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے شوہ بختر کو سپیڈ اختر نام دیا راولپنڈی ایکسپریس کہ اتنی سپیڈ تیز ہے آپ کے بالر کی سپیڈ تیز کیوں نہیں ہے تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں ہم گوشت نہیں کھاتے گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ باولنگ میں آپ کی سپیڈ بولو گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا پر غرام تو وڑ گیا گوشت نہیں کھایا تو پر غرام تو وڑ گیا تو ہمیں بخرائید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی وافر مقدار میں اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کے نسبت کس کی طرف ہے یہ اللہ کی میزبانی ہے تب ہی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے حرام عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے کلیم بھائی نے دعوت کی ہے غفار بھائی نے دعوت کی ہے بخرائید میں روزہ حرام کیوں ہیں اس لئے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے اللہ کے اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو مسنوی خوشیاں نہیں دیتا اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے اب اس کو مسنوی خوشی تو وہ مناتا رہے گا اوریجنل خوشی اس کو نہیں ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لگ ٹرین میں بٹھا ہے بزنس کلاس میں اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے مجھے یہاں سے نہیں اتارو وہ بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا ایسا ہو نہیں سکتا پھر منزل میں اگر آپ کے جھگی ہے تو جھگی بنگلہ ہے تو بنگلہ تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی کم ہوتی چلی ہے بیلکل یہی حال اس دنیا کا ہے آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے یہاں کے خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا موسیقا